ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہرمان پیارے بنے سپیکر نے جب وی سی کے دوران ویدائکوں سے جاننے کی کوشش کی تھی کیا ادھکاری ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے یا اس طرح کی شکایت ویدائکوں نے کی تھی جب تو اس کو لے کر ویدان سبا ادھیاکش نے جو ہے مکہ منتری سے بھی بات کی تھی آدیش بھی جاری ہوئے تھے اب کچھ ویدائکوں نے پتا چلا ہے کہ شکایت کی ہے کیونکہ جو لکھیت میں شکایت تب گیانچنجی نے مانگی تھی ان سے جانتے ہیں کہ ویدائکوں نے کوئی ایسی شکایت دی جی ادھکاریوں کے بارے میں کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی اور اس نے کیا آپ نے کیا اس پر ایکشن لیا دیکھئے دو تین ہمارے ویدائکوں کے پتر آئے ہیں تو میں نے ان سے ایک تو یہ کہا ہے کہ جو بھی پتر لکھے ہیں اس میں سپیسیفک ٹائم ڈیٹ اور جو جانکاری ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے دوسرا جو ادھکاری اس پرکار سے جن کے بارے میں لکھ کر کے آیا ہے میں نے جو وہاں کے ادھکاری ہیں ان سے سپسٹی کرن کے لیے لکھا ہے کہ کیا کارن ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں تو یہ بتائیں کہ ابھی دو تین ویدائکوں کی ایسی شکایت آئی ہے کہ اور لوگوں کی بھی آ رہی ہے کہ فون پہ آپ سے سمپرک کرا ہو لکھت میں نہ لوگ دینا چاہتے ہیں نہیں ابھی ایسے کوئی کمپلیٹ اور کوئی میرے پاس نہیں آئی ہے گیان جی ایک دوسرا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ویدھان سبا کا سیشن ہے کیونکہ کرونا کے ساتھ آپ جو جندگی ہے ساسا چل رہی ہے پریکوشنس لینے پڑ رہے ہیں ایک تو یہ جو ہمارا ابھی بجٹ سطر ہوا ہے اور مونسون سطر میں یہ بتائیں کہ کتنے دن کا جو ہے نیم بنانا جروری ہوتا ہے کتنے دن کے بہتر سطر بلانا جروری ہوتا ہے اس سے پہلے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ساکھیت کر کے دوران کہا تھا کہ کرونا کے چلتے جو مونسون سطر نہیں بلائے جائے گا اب استطیق کیا ہے یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں بنایا جائے گا سرکار چاہے گی جب مکہ منطری جی چاہیں گے تو ہم سطر جو ہے وہ بلانے کے لئے تیار ہیں اس سے میں بات ہوئی تھی کہ اگر ویدھان سبا کے اندر نہیں ہو سکتا تو بہار کے لئے آپشنز جو ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے جو اسیسمنٹ کی ہے جس پرکار سے چرچہ کی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہم اپنی اس ویدھان سبا کے اندر ہی سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے کسی بھی سمیں جو سطر ہے وہ بلا سکتے ہیں ہمارا پچھلے سطر جو جب سماپن ہوا ہے اور مونسون کے نئے سطر کے دوران چھے ماہ کی عبدی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عبدی کب بیٹھتی ہے کیا اگست کا انت اور ستمبر کا جو پرثم سبتا ہے ہمارا جو پچھلا جو ادیویشن ہے چار یا پانچ مارچ کو شاید ختم ہوا تھا تو اس کے چھے مہینے کے انترال کے بیچ میں ہمیں سطر بلانا ہوتا ہے عام طور پر اگر کوئی بھی شیش پرستیتی آتی ہے اور سرکار کی کوئی ایسی عدیش آتا ہے تو اس کے مطابق جب سرکار جائے گی ہم سطر بلانے کے لئے تیار ہیں دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے کمیٹیوں کا جو گھن کیا ہے ویدان سبا کی کیونکہ ڈلے ہوا لوگ ڈاؤن کے چلتے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم جو سدسیوں سے بات کر کر جو کام کرنا چاہتے ہیں جس کمیٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو سدسے لیا جائے گا اب کمیٹیوں کا گھٹن ہو گیا ہے کیا جو ان کے چیئرمن بنائے گئے ہیں ان کی کوئی بیٹک بلائی ہے آپ نے کارش علی کے لئے دیکھئے آگے پورے سال کے اندر کمیٹیوں کی جو ورکنگ ہے وہ ٹھیک رہے کمیٹیاں جس دیش کے لئے بنائے گئی ہیں وہ دیش پورا ہو جس مقصد کے لئے ہم نے ان کا گھٹن کیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور ویدان صبح کی کمیٹی کے ادھکار کیا ہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے صدس سے نئے ہیں جو چیئرمن بھی کچھ نئے ہیں تو ان کو بیٹھ کر کے ان کے بارے میں چرچہ کریں گے جو اور جس پرکار سے ویدان صبح کے اندر جو ایک کمیٹیوں کی ایک چھاپ ہونے چاہیے ان کا ایک کام کرنے کا طریقہ اور ایک پرپس فل ہونا چاہیے تو اس کو لے کر کے کیا کیا پرکار رکھنے کی ضرورت ہے کمیٹیوں میں اٹینڈنس کیوں جروری ہے کمیٹیاں کب سے شروع کر دیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آگلے سبتہ سے ان کی بیٹھکیں سب شروع ہو جائیں گے شکریہ تو یہ ہیں گیانچندگپتہ جو بتا رہے تھے جس طرح سے اب جو ایکشن موڈ میں بھی آئے ہیں انہوں نے ادھکاریوں سے کیونکہ ملس نے لکھت میں شکایت دی ہے اور انہوں نے ادھکاریوں سے جواب طلبی بھی کی ہے اور ستر کو لے کر انہوں نے صاف کا جب سرکار چاہے گی سوشل ڈسٹینسنگ اور جو بھی سٹینڈرڈ پرسیزر ہوگا اس کو فالو کرتے ہوئے بلا لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیوں کا گھٹن ہو گیا ہے اگلے سبتہ سے اپنی کاروائی شروع کر دیں گی خرینہ نیوز کے لیے چنڈگھر سے کیمرمن سنجے سنگھ کے ساتھ راکیش قبطہ